بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید المرسلین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی حمد ہے اس کی ساری طریفیں ہیں سارے شکر اللہ رب العالمین کے لئے ہیں کیونکہ اسی نے ساری خلقت بنائی ہے اور انسانوں کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اشرف المخلوقات بنا کے اس کو پھر بنایا بھی اللہ تعالیٰ نے بولنا بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور باقی سارے علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیئے اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے علم انسان کو دیا ہوا ہے نا یہ اس کی میراس ہے یہ جتنی تحقیقات ہو رہی ہے نا یہ اپنی میراس کو ڈونڈ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا علم چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے تو اس سے انسانوں کو اور باقی ساری مخلوق کو فیضہ پہنچتا ہے جیسے کار وغیرہ بنا دی تو کار میں کار بنائی تو انسانوں کے لیے تھی لیکن یہ اکثر مشاہدے میں آتا ہے کہ اس میں اکثر کتے بھی سفر کرتے ہیں مطلب کتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے موجیں بنا دی پہلے بچارے چل چل کے تھاکی آتے تھے اب تو ان کو کاروں میں بڑی اچھی سیٹوں پر بٹھا کے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیں اس کو ماننا ہے اور جس سے روکیں وہاں سے رکنا ہے ہر صورت اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی اس کا پھر بتایا ہے کہ اگر اچھے کام کرو گے تو اس کا سلاح کو دوں گا اگر برے کرو گے تو اس کا بھی سلاح دوں گا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں آج میں آپ کو ایک بہت ہوں پیتھے کی بیسک دعائیوں میں سے ایک بہت ہی اہم دعائی بتانے والا ہوں وہ ہے بیلہ ڈونہ بیلہ ڈونہ میں خون کا جو اعتماع ہے نا وہ سارا سر کی طرف ہوتا ہے سارے کا مطلب ہے کہ باقی جسم کا یہ نہیں کہ باقی جسم میں نہیں ہوتا سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جو نالیاں خون کی لے کے جاتی ہیں نا سر کو وہ بڑی واضح طور پر باہر حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان میں بہت زیادہ خون بھا جاتا ہے اور سر میں تکلیف ہوتی ہے سر کو جکانے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس بندے کو نا پھر گصہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ جیسے اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاگلوں کی پہلے نمبر کی دعا ہے ملوک کے پہلے نمبر کے جو پاگل ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو مارنے کو لیے دوڑتے ہیں مارتے بھی ہیں یہ نہیں کہ صرف دوڑتے ہیں مارتے بھی یہ سب سے ٹاپ کی ملوک کے یہ دعائی ہے نا پاگلوں کی یہ ہے آنکھیں سرخ چہرہ سرخ بخار ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے سر کو سر باقی جسم کی نسبت زیادہ گرم ہوتا ہے کیونکہ خون کا دباؤ سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو یہ دعا عام طور پر بچوں کو زیادہ تر دی جاتی ہے بچوں کے اس کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس دعائی کی تیس ساکر دے دیں یا چھے دے دیں یا بارہ دے دیں مطلب کے جو آپ کے پاس مناسب دعائی ہو وہ دے دیں اور یہ بلڈ پیشر کی بھی دعائی ہے کیونکہ جب دباؤ سر کی طرف ہوتا ہے تو پھر بلڈ پیشر بھی بڑھ جاتا ہے تو اس میں گصہ آتا ہے بہت زیادہ اور باقی اس کی جو علامات ہیں نا بیلہ دونہ کی مریض کو ایک دام تکلیف ہوتی ہے اور ایک دم ختم ہو جاتی ہے تو ایک چیز بس ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کو گصہ زیادہ آتا ہے اور وہ مارنے کو دورتا ہے اور اس کا چیرہ سرخ آنکھیں سرخ ہوں تو یہ دعائی دینی ہے بس یہی صرف اتنی یاد کرنے ہیں باقی تو سارا لمبے چڑھے آپ نے کونسی ڈاکٹری کا دی ہے تو ڈاکٹر لوگ تو ایسی بڑے پڑھتے ہیں اور اس کی سٹڈی کافی زیادہ کرتے ہیں تو عام لوگوں کے لیے یہی اتنے ہی کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ موسیقی موسیقی